نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما با بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النساء قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی سورہ مبارکہ اس سورہ مبارکہ کا نام النساء رکھا گیا نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی احکام ذکر کیے گئے اسی وجہ سے اس کا نام سورة النساء رکھا گیا زمانہ نزول یہ مدنی سورت ہے یعنی ہجرت مدینہ کے بعد اس کا نزول ہوا اگر تاریخی اعتبار سے اس سورت کے مضامین اور ہجرت کے بعد کے حالات کا تجزیہ کیا جائے تو اس کا زمانہ نزول چار پانچ ہجری بنتا ہے یعنی ہجرت مدینہ سے چار پانچ سال کے بعد کے جو حالات تھے ان حالات میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا ہے جیسا کہ ہم نے سور فاتحہ میں پڑا تھا کہ اللہ نے سور فاتحہ میں تین قسم کے جماعتوں کا ذکر فرمایا تھا ایک منعم علیہم کے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا دوسری مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا اور تیسری وعالیم یعنی گمرہ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں خطاب اہل ایمان اور اہل کتاب دونوں کو ہوا البتہ اہل کتاب میں سے زیادہ تر خطاب کا جو ماملہ تھا وہ یہود کے ساتھ تھا جبکہ سورہ آل عمران کے اندر زیادہ خطاب جو تھا وہ نصارہ سے تھا جبکہ سورہ نساء میں جو زیادہ خطاب ہے وہ اہل ایمان سے ہے جہاں تک اس سورہ مبارکہ کے تاریخی پسے منظر کا تعلق ہے تو اس حوالے سے مختصر تصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو اس وقت آپ کے سامنے جو کام تھے جو امور یا جو ذمہ داریاں آپ کے پیشے نظر تھیں تو ان کو تین بڑے شعبوں پر تجسیم کیا جا سکتا ہے پہلا شعبہ چونکہ ایک نئی اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کی مشہور نما چل رہی تھی تو لہٰذا ضرورت اس عمر کی تھی کہ جتنے بھی آنے والے مزید بے شامدہ حالات ہیں اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آتی رہیں تاکہ وہ اسلامی فلائے ریاست جو مدینہ میں قائم ہوئی ہے اس کے اندر مزید ترقی ہوتی رہے ایک تو وہ ترقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نظر رہی نمبر دو اس کش مکش کا مقابلہ جو مشرقین عرب یہودی قبائل اور منافقین سے پوری شدت کے ساتھ جاری تھی کیونکہ مکی دور میں تو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مغلوب رہے البتہ مدینہ حجرت کے بعد ریاست قائم ہوئی اللہ نے جہاد کا حکم بھی دے دیا تو اس بنیاد پر پھر ایک کش مکش چل پڑی خاص طور پر اس کش مکش نے شدت اس وقت اختیار کی جب بدر کے موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح آتا کی اور مشرقین عرب کے بڑے بڑے سرداد مارے گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو معاملہ حد سے بڑھ رہا ہے لہذا پھر انہوں نے بھی مخالفت پوری شدت کے ساتھ شروع کر دی تو لہذا اب اس کا مقابلہ بھی آپ نے کرنا ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے تو وہ بھی حالات آپ کے پیش نظر تھے کہ جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھ لیا کہ دو ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو تین ہجری میں ہی غزوہ احد کا مارکہ بھی بپا ہو گیا اور تیسرے نمبر پر ان حالات میں یعنی جیسے بھی حالات ہیں خا اندرونی خا بیرونی ان حالات میں اسلام کی دعوت کو مزید عام کرنا ہے تاکہ افرادی قوت میں اضافہ ہو اور اسلامی ریاست مضبوط تر ہوتی چلی جائے تو ان تین شعباجات کے پیش نظر جو ہدایات جو تفصیلات آئیں خان کا تعلق اسلامی ریاست اور اس کی عملی ڈھانچے سے ہو خان کا تعلق کشمہ کشس کے ساتھ ہو یا اسلام کی دعوت کے ساتھ تو اس کے زمن میں جو احکامات اترے مختصرا وہ ملائدہ فرما لے کہ سب سے پہلے خاندان کی تنظیم کے اصول وہ بیان کیے گئے کہ کوئی بھی خاندان وہ کیسے وجود میں آئے گا تو خاندان کی تنظیم نو اسی طرح نکاح کے حوالے سے بہت بے رہرمی اور بے ترتیبی تھی کوئی اصول ذابطے قانون نہیں تھے بس جس کا جہاں جی چاہاں جیسے چاہاں نکاح کرتے چلے گئے گویا کہ عورتوں کا استحصال ہو رہا تھا ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے تو لہٰذا نکاح کے حوالے سے کچھ پابندیاں بھی آئیت کی گئیں اسی طرح معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئیں کہ مرد کا دائرہ کار کہاں تک ہے اور عورت کے ذمہ داریاں کہاں تک ہیں تاکہ ہر ایک اپنے اپنے فرض کو سمجھیں اور اس کے مطابق معاشرت کے اندر اپنا وقت گزاریں ایسے ہی یتیموں کے حقوق متعین کیے گئے یتیموں کے حوالے سے پہلے ہی رکوع سے اللہ تعالیٰ نے تفصیلات شروع کر دی تھی کہ یتیم بچے جو تھے ان کے حوالے سے بہت زیادہ کوتا ہی تھی بس جو بھی مالدار ہوتا بچیا بچیا اس کا حوالی وارث اس کو اپنے لئے رکھ لیتا مقصد کیا تھا اس کی جائدات سے فائدہ اٹھانا اگر بچارہ وہ یتیم کمزور ہوتا مالی اعتبار سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پرسانے حال نہیں تھا اگر کوئی نکاح کرتا تو ان کو مہار نہیں دیا کرتے تھے عام عورتوں کے حالات بھی یہی تھے تو نہازہ یتیموں کے حقوق متعین کیے گئے اسی طرح وراثت کی تقسیم کا ذابطہ بھی مقرر کیا گیا کیونکہ عورت کا معاملہ اس میں ستر صحابہ بڑے بڑے شہید ہوئے اب بستی مدینہ کے چھوٹی سی تھی ستر افراد شہید ہو گئے اب پیچھے یتیم رہ گئے ان کی بیوائیں رہ گئیں ان کا مال اسباب رہ گیا اب کیا کریں گے تو اس حوالے سے پھر وراثت کا قانون اور اس کے اصول دیئے گئے جس کا مختصر سی خلاصے کی ترتیب کہ جب بھی میت کا انتقال ہوگا تو اس کے ترقے کے ساتھ چار قسم کے حقوق متعین یا متعلق ہوتے ہیں میت کے ترقے سے کسی عدنے کا انتقال ہوا سب سے پہلے اسی کے مال میں سے اس کی تجہیز اور تقسیم کا انتظام کیا جائے گا کوئی اور اپنی طرف سے کرنا چاہیے تو اچھی بات ہے کر سکتا ہے اگر کوئی نہ کرے تو میت کے ہی مال میں سے اس کی یہ ذمہ داری ادا کی جائے گی پھر اس کے بعد جو مال باقی بچے گا نمبر دو اگر کوئی اس کے ذمہ کرزہ ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا اگرچہ کرزے کی ادائیگی میں ساری بھی رقم چلی جائے تو چلی جائے تو دوسرے نمبر پر میت کے ترقے کا حق اس کے کرزے کو ادا کیا جائے نمبر دن اگر میت نے کوئی وسیعت کی ہے تو اس کی وسیعت کو پورا کیا جائے گا اور وسیعت جو ہے وہ پل مال کے تین حصے کر کے تیسرے حصے کے اندر اس کی وسیعت کو پورا کیا جائے گا مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا میماریہ تو میرا مال مسجد میں دے دینا مدرسے میں دے دینا تو سارا مال نہیں دیا جائے گا بلکہ مال کے تین حصے کر کے اگر سور گیا وہ چھوڑ کر گیا تو تینتیس روپے مسجد کو دی جائیں گے باقی چھے سٹھ روپے وہ ورسہ کی طرف چلے جائیں گے تو تیسرا حق میل کے ترکے کے ساتھ وہ ہے اس کی وسیعت کا پورا کرنا اور نمبر چار تقسیم ترکہ کہ چوتھے نمبر پر جو مال بچے گا پھر اس مال کی اندر کیا ہوگا ورسہ کی تقسیم ہوگی آگے اس کے بھی تصیلی مسائل ہیں اسی طرح شراب نوشی پر پابندی آئیت کی گئی خاندانی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا فائن خفتم شقاق ابعی نہیں ما اول تو یہ ہے کہ گھر کا مسئلہ گھر میں حل ہو جائے کوشش یہی کی جائے میاں بی بی گھر کے اندر رہنے والے اس معاشرے کی بنیادی اکائی ہیں کہ جن کے وجہ سے معاشرے بنتے ہیں اور اختلاف کہاں نہیں ہوتا اختلاف سرائے ہر جگہ ہوتا ہے لیکن عدد کا دائرہ موجود ہو احترام کی فضاء قائم ہو تو کوشش کی جائے کہ اپنے گھر کے معاملات گھر کے اندر تیع کرنے لیکن جب دیکھیں کہ معاملہ نہیں بن رہا تو پھر شریعت نے ذاتہ کیا دیا کہ عورت کی طرف سے ایک ذمہ دار مقرر ہو مرد کی طرف سے ایک ذمہ دار مقرر ہو پھر وہ دولوں بیٹھ کر اس معاملے کو حل کریں جس کو اب کہنے کے جرگہ سسٹم فَإِنْ خِفْتُمْ شِكَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَصُوا حَكَمًا مِنْ أَحْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَحْلِهَا ایک حکم تے کر لو عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے اگر وہ بھی یہی کوشش کرنے کہ ان کا نباہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ خاندان آباد ہو اللہ گھروں کا بسانہ اللہ کو پسند ہے لیکن نہیں نزاج ملے کوئی صورت نہ بنی تو پھر اس میں آخری درجہ کیا ہے کہ اطلاع دی جا سکتی ہے لیکن پہلے کوشش یہی کی جائے کہ نباہ ہو کیونکہ شریعت کا مقصود وہ یہی ہے نکاح سے کہ نسل انسانی کی بقاہ ہو اور خاندان آباد ہو طہارت اور پاکیزگے کے احکامات دیئے گئے چونکہ جہاد کا عمل بھی جاری تھا تبلیغ کی محنت بھی جاری تھی تجارتی کافلے بھی جاری تھے تو کئی دفعہ ایسے حالات پیش آ جاتے ایسے مقام پہ پہنچ جاتے صحابہ کہ جہاں پر پانی کا انتظام نہ ہوتا تو لہذا پھر وہاں پر ان کو تیمم کا حکم دیا گیا کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر آپ لوگ تیمم کر لیں وضوع کی حاجت ہے تب بھی تیمم کریں گے اگر غسل کی حاجت پیش آ گئی اور پانی موجود نہیں ہے تو اس وقت بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں تو اس کی تفصیلات بیان کی گئیں ایسے ہی صلات خوف کا طریقہ ظاہر ہے جب نکلیں گے جنگ کے لیے جہاد کے لیے تو دشمن صف آرابی ہوگا تو وہاں پر اب نماز کیسے پڑھنی ہے یعنی صلات خوف معاف پھر بھی نہیں ہے دشمن صف آرابی ہے پھر بھی نماز معاف نہیں ہے کہ دو حصے بن جائیں ایک دشمن کے سامنے ہو اور ایک اللہ کے سامنے آ جائے پھر جو اللہ کے سامنے تھا وہ دشمن کے سامنے چلا جائے جو دشمن کے سامنے تھا اب وہ اللہ کے سامنے آ جائے تو اللہ کو اپنے ساہ وہاں صورت لے کے چلنا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے بغیر تو ہمارے معاملات چل ہی نہیں سکتے آج کا ہمارا بڑا علمیہ کیا ہے ہم نے اللہ کو ساتھ نہیں لیا ہوا ہماری ہر پریشانی کا حل کہیں نہ کہیں دنیا میں ہم ڈھوڑنے نکل جاتے ہیں کبھی یہ نہیں سوچ دے کہ دو لکت نفل پڑھ کے اللہ کے در میں حاضر ہو کر اللہ سے مانگ لیا جائے تاکہ سارے مسئلہ ہی حل ہو جائیں ایسے ہی ہجرت کے حوالے سے کیونکہ اسلامی ریاست ہے تو اس میں افرادی قوت کی ضرورت ہے تو دارالکفر یا دارالحرب جہاں وہ کفار کی کسرت ہے وہاں کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ترغیب دی گئی کہ تم وہ علاقے چھوڑو اور آ کر مدینہ میں آباد ہو جاؤ تاکہ اہل مدینہ کی بستی میں اضافہ ہو اور ان کی افراد قوت کے اندر بھی کیا ہو اضافہ ہو اور اسی طرح ایک اہم اصول چونکہ مخالفت تو چل رہی تھی اور جب ستر صحابہ شہد ہوئے تو ان کی شہادت سے دشمنوں کو بڑی تقویت ملی اور انہیں اپنے کارستانیوں اور تیز کرتے اسی کے اندر قبیلہ بنو نظیر قبیلہ بنو نظیر جہود کا بڑا قبیلہ اس نے مگڑ بڑے شروع کی تو اس کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا تو گویا کہ اندرونی بیرونی سازشوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور حالت یہ تھی کہ مسلمان بڑے مشکل میں ہر وقت خوف کی قیفیت میں اور ہر وقت گویا کہ جنگ کی قیفیت میں رہتے تھے تو اس دوران اکثر منافقین یہ کرتے تھے کہ باتیں پھیلا دیتے سمسنی پھیلانے کے لیے غلط باتیں جیسے ہمارے ہم سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط ایک پوسٹ آتی ہے تو دھڑا دھڑ اس کو آگے متقل کر دیتے شیئر کرو جی آگے شیئر کرو قرآن کی گستاخی ہو رہی ہے آگے شیئر کرو جی اور پہنگر کی گستاخی ہو گی شیئر کرو جی تاکہ یہ بات پوری دنیا میں پھیل جائے یعنی دشمن چاہتا ہے کہ میں گستاخی کرو وہ ایک پوسٹ بنا کے سو جاتا ہے آگے پہ مسلمان کو کام سوال لیتے ہیں پھر وہ لانت ملامت کے چکر میں خود بھی اس کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ذابطہ دیا کہ جب کوئی فاسق تمہیں خبر دے تو جب تک علوالعمر کے پاس لے جا کر اس کی تصدیق نہ کر لوگ اس بات کو آگے مت پھیلاؤں ہمارے معاشرے میں بھی اب حالات سنگین ہوتے ہیں تو خبریں اڑائی جاتی ہیں خاندانوں میں اختلاف ہو دو افراد میں اختلاف ہو دو قبیلوں میں خاندانوں میں مسائل بن جائیں تو پھر تیسری کو وطا کرنا سے فائدہ اٹھاتی ہے اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا اچھا ہے ایسی کی تیسی با لڑا جگڑا شروع باپ میں بتا چلتے باپ کوئی بھی نہیں تھی محضر غلط فہم بھی ہو گئی تھی تو اس لئے شریعت نے پہلے بتا دیا کہ جب بھی کوئی سنسنی خیز خبر پہنچے تو جب تک اس کی تصدیق نہ کرو اس کو آگے مت پھیلاو تو یہ اس حوالے سے بھی تفصیلات بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی موجود ہیں کہ کسی بھی شخص کے جھٹا ہونے کیلئے اتنا کافی ہے کہ ہر سنسنی بات کو آگے پھیلا دیں وہ جھٹا آدمی ہوتا ہے تو اس لئے اس کے بارے میں بھی تفصیل بتائے گی تو یہ کچھ تفصیلات کچھ احکامات تھے اور انہی کے زمن میں پھر اجماع امت وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْحُلْهُدَى وَيَتْتَبِرْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی اہلِ ایمان اگر کسی معاملے پر اتفاق کرنے اجماع کیا ہے کیونکہ شریعت کے ماخذ وہ چار ہیں جن سے شریعت اور اس کے مسائل کو لیا جاتا ہے سب سے پہلا ماخذ قرآن و مجید ہے نمبر دو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر تین اجماع امت اور نمبر چاہ قیاس شرعی یعنی سب سے پہلے جیسے فقہا کا بھی طرز استدلال یہی تھا کہ کوئی بھی مفلہ پیش آتا تو سب سے پہلے قرآن اِتْتَبِعُ مَا قُمْ دِلَ الْاِلَيْكُنَ الْرَبِّكُمْ کہ پہلے قرآن کے اندر اس کو چیک کیا جاتا اگر حل مل جاتا فَبِحَا نہ ملتا تو دوسرے نمبر پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رجوع ہوتا اب یہاں پر حدیث اور سنت کے حوالے سے تھوڑی سا یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے بات لو حدیث کو سنت سنت کو حدیث یہ ایسی بات نہیں ہے سنت تو وہ ہے جو عمل کی صورت میں عمت میں چل پڑا جبکہ حدیث ضروری نہیں کہ جو مسئلہ حدیث میں آیا اب وہ سنت بھی بن گیا ہو آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ہر سنت حدیث ہوتی ہے ہر سنت حدیث ہوتی ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی تو بارکہ ہمارے ذنہیں حدیث کی روشنی میں کیا ہے جہاں بھی آپ نے غور نے فرمایا منتارہ کا سنتی جہاں پر بھی تو سنت کے پر عمل کی تاقید فرمائی گئی کہ تم پر میری سنت لازم ہے کیونکہ سنت وہ عملی طریقہ ہوتا ہے جو کہ عمت میں رائج ہو جاتا ہے اس لیے دین میں عمل کے لیے جو استعلاح استعمال ہوگی وہ قرآن و سنت ہوگی اگرچہ قرآن و حدیث بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ جامع استعلاح نہیں بن سکتی کیوں کہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایسے مسائل ہیں بخاری شریف کی روایت ہے آپ نے کھڑے ہو کر پشاپ فرمایا کبھی آپ نے سنا کھڑے ہو کر پشاپ کرنا سنت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ جوتے پہن کر نماغ پڑھا کرتے ہیں کبھی آپ نے مذاکرہ کیا ہو تبلیغی حضرات کے ساتھ تو کبھی آپ نے سنا مذاکرے میں کہ جوتے پہن کر نماغ پڑھنا بھی سنت ہے حالانکہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی البتہ ہر سنت حدیث ضرور ہوتی ہے تو اس لئے یہاں گوئے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سورہ مبارکہ میں چاروں اصولوں کے حوالے سے تفصیلات دی گئی ہیں کہ وہاں پر اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور علوالعمر کے بھی اطاعت کرو علوالعمر سے کون مراد ہیں تو بار فقہان محدثین نے لکھا ہے اس سے مراد علماء اور فقہان ہیں جبکہ بعض نے کہا ہے کہ نہیں بلکہ اس سے عمراء اور حکام مراد ہیں جبکہ امام ابقر جساف رحمہ اللہ نے لکھا کہ دونوں اس سے مراد ہیں کیونکہ زیرہ فتوہ مفتی دے گا تو حاکم اس کو پھر نافذ کرے گا ایک اور یہ قوت نافذہ وہ تو زیرہ حکام عمراء کے پاس ہے مفتیان کرام اور فقہان کے پاس نہیں ہے فقہان تو مسئلے کا حل دیں گے اس کا نفاظ جو ہوتا عملی طور پر وہ عمراء اور حکام کے ذریعے ہوگا تو لہذا یہ شریعت کے چار ماخذ ہیں انہیں چاروں کی بنیاد پر ہم شریعت پر عمل کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پابند کر لے کہ میں صرف قرآن پر عمل کروں گا تب بھی اس کا عمل ناکس رہے گا اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن اور حدیث پر عمل کروں گا اس کے روا کسی کو نہیں مانوں گا اس کا عمل بھی ناکس رہے گا نہیں مکمل ہو سکتا لہذا جب تک یہ چاروں چیزیں جیسے حدیث مانت بھی موجود ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محاس کو یمن بھیجا اور فرمایا کہ جب آپ جمن پہنچیں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے اپنے مسائل لے کر بھی مات اقضی تو آپ کیسے فیصلہ کرو گے تو آپ نے کہا اقضی بھی کتاب اللہ کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا آپ نے فرمایا کون فرما رہا ہے اللہ کے پیغمبر کس سے فرما رہے ہیں صحابی سے اگر آپ نے مسئلے کا حل قرآن میں نہ پایا معلوم ہوا کہ ہر مسئلے کا واضح حل قرآن میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے کیوں قرآن اصول کی کتاب ہے اس نے ہمیں اصول ذاتے دیئے اب آگے قیمت تک آنے والے لوگ اپنے دور کے مسائل کیلئے انہی قرآن کے اشاروں اور اصولوں کو لے گے اور مسائل کیسٹم بات کریں گے آپ نے دیکھا کہ ریاضی کے کتنے اصول ایک ہی ہوتے ہیں جتنے بھی اوپر سوال آپ حل کرتے چلے جائیں بنیاد میں اصول ایک ہی ہوتا ہے بنیادی قائدے دو ہی ہیں ایک جمع کا قائدہ اور ایک تقسیم کا مسلسل جمع مسلسل جمع کا نام تقسیم ہے اور مسلسل آپ اگر اس میں وہ مسلسل جمع کا نام ضرب ہے اور مسلسل تفریق کا نام تقسیم ہے یہی چار چیزیں ہوتی ہیں جمع ہے تفریق ہے تقسیم ہے اور وہ سالی جیدیں تو بنیادی قائدہ ایک ہی ہوتا ہے آگے کہ آپ اس سے جتنے مرضی آپ مسائل حل کرتے چلے جائیں تو قرآن نے ہمیں اصول دے دیئے جن کی بنیاد پر ہم کیا کریں گے آگے عمل کریں گے تو اسی سے علماء فقہاں کی اتباع اور ان کی تقلید وہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یتبی غیرہ سبیل المؤمنی جو ایمان والوں کے راستے کو چھوڑے گا اور کسی اور راستے پر چل پڑے گا نول لہی ما تبلہ مدسلہی جہنم تو فرمایا کہ اس کے بارے میں معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا اسی یہی وجہ ہے کہ ہم علماء فقہاں اکرام کی تقلید جو کرتے ہیں یا ان کی اتباع بعض حضرات اتباع اور تقلید میں فرق کر دیتے ہیں کہ اتباع کہتے ہیں با دلیل بات کو ماننا جبکہ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کے بات کو ماننا حالانکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ تقلید کہتے ہیں بلا مطالبہ دلیل کسی کے بات کو ماننا ایک ہوتا ہے قول بلا دلیل تو قول بلا دلیل نہیں ہوتا بلکہ آپ نے جو اس کو مانا تو بغیر مطالبہ دلیل کے مانا ہم نے نماز پڑھی ہم نے اس میں ابھی وضو بھی کیا کہ ہمارے پاس ہر عمل کی دلیل موجود ہے ہم نے ہاتھ دوئے ہمارے پاس کیا دلیل ہے ہمیں آتی ہے ہم نے چار فرائز بورے کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ چار فرض ہیں یا وہ سنتیں ہیں کیوں فرض سنت نہ یہ قرآن بیس کی تحسینہ نہ حدیث کی اندر ہے یہ تقسیم اگر کی تو فقہاں نے کی ہے کہ فلاں چیزیں سنتیں فلاں فرض ہیں فلاں نفل ہیں فلاں مقروح ہیں یہ تقسیم فقہاں نے کی ہے محدثین نے کہیں پر بھی کسی عمل کے بارے میں ایسی تقسیم ذکر نہیں کی تو یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے عمر اور حکمت سے اول اتنا دورتہ اسلام کا وہاں پر تو پورے دین پر عمل چل رہا تھا آگے چل کے فقہائے کرام نے پھر دین کو مدون کر دیا کیونکہ دین عرب سے عجم میں پہنچا یہاں تک پہنچا قیامت تک جائے گا آئے دن نئی مسائل پیش آرہے اگر کئی آدمی فقط قرآن کیسے اہل قرآن گزرے ہیں آج بھی موجود ہیں جو حدیث کے ملکر جنہیں ملکرینے حدیث کہاں جاتا ہے آپ ان کے بعد بیٹھیں وہاں مقائل کر لیں گے کہ حدیث کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اللہ کی لنی تو بس ایک سفیر ہیں ایک پیغامبر ہیں بس پیغامر ایک ڈاکیاں ہیں بس اس سے زیادہ ناؤزباللہ کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ساری گمرائی کی چیزیں ہیں کہ کامل اور جامع دین کا تصور جب تک سامنے نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی عملی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو یہ تفصیلات ساری سرہ نساء کے اندر کیونکہ اس میں زیادہ احکامات معاشرت کے ہیں اور معاشرے میں آئے دن مسائل پیش آتے رہتے ہیں تو لہٰذا ضرورت ہے اس عمر کی کہ کسی کی طرف رجوع ہو کہ جس سے پوچھ کہ ہم اپنے مسائل کا حل کریں ہر اپنی اپنے طور پر اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے سمجھے کہ میں اس پر عمل کر لوں گا یا فقط حدیث کا ترجمہ پڑھ کے سمجھے کہ میں محدد بن جاؤں گا تو یہ اس کی خام خیال نہیں ہے کیونکہ حدیث ہیں اس پر بھی عمل کیلئے شرائط لکھی ہیں فقہانے محددسین نے ہر حدیث میں نے کتنے کئی عدیثیں ایسے آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ جو باقاعدہ مستند روایات بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں لیکن وہ عملی طور پر کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں تو اس لیے دین کے اندر وسط اللہ نے دی ہے اور وسط کو لینا چاہیے اور جو تقلید کا ایک ذاتہ ہے کہ جس کی بنیاد پر دین بچا ہوا ہے وگر نہ اگر آج ہم تقلید کو ایک منر کیلئے سائٹ پر کریں جتنے فتنے آج دنیا میں اٹھتے ہیں اس کے اندر پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں سے اعتماد ختم کرو تقلید کا وہ کلادہ گلے سے اٹھار کے پھینکو خود محقق بن جاؤ خود تب اپنے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کوشش کرو تو ہر بندہ یہ کام کام کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے آج کے علماء نہیں کر سکتے تو عوام تو پھر بجاری عوام ہے تو اس لیے ہمیں یہ اس بات کا پابند کیا گیا یہاں پر بھی ام جاؤکم فاسکم بنبعین فتبینو یہاں پر بھی ذابطہ یہی دیا گیا کیونکہ قرآن تو اصول دے گا نا ہمیں جس کے مطابق ہم نے چلنا ہے کہ تم لوگ اس معاملے کو لعلیمہ اللذین یستنبتونہ منہوں تاکہ ایسے افراد کے سامنے پیش کرو جو استمباد کریں استمباد کا منظر کیا ہوتا ہے اب فقہاں اور مجتہدین وہ مسائل کا استمباد کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے مثال کے طور پر ہم نے کے مسئلہ پیش کیا بھئی فقہ حنفی میں یہ بات ایسے ہے فقہ شافی میں فقہ حملی میں تو بعض اطراب کی طرف سے اعتراض آ جاتا ہے کہ دیکھیں نبی کی بات کو نہیں مانتے اور ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہیں یا نبی کی بات کو چھوڑ کر امام شافی کی بات مانتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تھوڑا سا نرمی کے ساتھ کہ مدعی اس بات کے کہ ہم امت میں کسی کی بات نہیں مانیں گے آج کے دور میں وہ لا محالہ اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتے کیونکہ اب قرآن تو ان کے اترا نہیں پیغمبر تو چودہ سو سال پہلے دنیا سے چلے گئے تو آج ہمارے پاس جو بھی چیز پہنچے گی امتیوں سے پہنچے گی تو ان کے بغیر ہم کیسے چل سکتے جس کو آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیں ایک ہے حدیث نبی کی اور ایک ہے مسئلہ نبی کا نبی کی حدیث یا نبی کا مسئلہ اب مثال کے دور پر ہم کہتے ہیں جی کہ اس مسئلے میں حدیث بخاری کی حدیث مسلم کی اب سوال ہے کیا بخاری مسلم نبی تھے کیا آپ کہتے ہیں حدیث بخاری کی حدیث مسلم حدیث تو نبی کی ہوتی ہے بخاری کی حدیث کہاں سے آگئے تو اس کا جواق بڑا واضح ہے کہ حدیث تو نبی کی ہے اس کو نکل بخاری نے کیا تو نسبت اُدھر کر دی نکل مسلم نے کیا تو نسبت اُدھر کر دی تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مسئلہ میں نبی کا تھا نکل ابو علیفہ نے کر دیا تو ہم نے نسبت ابو علیفہ کی طرف کر دی تو دونوں میں کیا فرق ہے کہ ایک ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے پیشہ میار اور بنیاد کیا ہے کیونکہ مسائل بھی نبی سے چلے ہیں اور احادیث بھی نبی سے چلی ہیں آگے تقسیم تھی اللہ کی محدثین نے حدیث کو لیا اس پر محنت کی فقہاں نے اس کے اندر سے مسائل کو لیا اور اس پر محنت کی اور ان دونوں میں جو طبقہ عالی ہے وہ فقہاں کا ہے محدثین پر فقہاں کو ترجیح حاصل ہے جس کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور امام ابو سور ایک عورت محدثین کی جماعت بیٹھی تھی محدثین کی ایک عورت آئی اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا کہ میں ایام سے ہوں اور میں نے میت کو غسل دینا ہے تو میں کیا اس کو غسل دے سکتی ہوں تو محدثین ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں ہم اس کو کیا جواب دیں اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ امام ابو سور فقی ہیں بہت بڑے وہ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو امام سور آ رہے ان سے مسئلہ پوچھو اور جو جواب دیں کہ میں ایام سے ہوں اور میں نے میت کو غسل دینا ہے تو میرے لئے کیا حکم ہے تو انہوں نے فوراں کہا تو غسل دے سکتی ہو عورت کو حیرانگی تو ہوئی کہ مسجد میں اتنے ماشاءاللہ بزرگ اور علماء بیٹھیں وہ جواب نہ دے سکے اور آپ نے کھڑے کھڑے جواب کیسے دے دیا دلیل کیا ہے تو انہوں نے فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کی حالت میں مسجد میں آرام فرما تھے ایک دن آپ نے مسجد میں ہوتے ہوئے اپنا چہرہ یا اپنا سر مبارک کھڑکی سے اس طرف کیا گھر کی طرف تو میں نے آپ کے سر کو دھویا تھا وہ انہائزن اور اس حوقت میں اپنے ایام میں تھی تو اگر اگر امی عائشہ ایام میں اللہ کے پیغمبر کا سر دھو سکتی ہے تم بھی میت کو غسل دے سکتی ہو واپس آئی محدثی نے پوچھا ہاں جی کیا ہوا تو پھر جواب بھی دیا اور وہ حدیث بھی سنائی تو ایک محدث کھڑے ہوئے کہنے لگے مجھے یہ حدیث اتنے واسطوں سے آتی ہے دوسرا محدث مجھے بھی آتی ہے سارے مجمع میں شور پڑ گیا سب نے کہا جی ہمیں آتی ہے تو عورت نے خوراں کہا اب تو سارے کہہ رہے ہو ہمیں آتی ہے جب مسئلہ پوچھا بولا کوئی بھی نہیں تم میں سے تو اس موقع پر محدثین نے یہ جملہ کہا بڑا مشہور جملہ ہے کہ فقہاں کے بارے میں کہ تم طبیب ہو اور ہماری مثال پنساری کی ہے یعنی پنساری جڑی بورٹیوں کا تعرف تو جانتا ہے جڑی بورٹیوں کی تفصیلات تو جانتا ہے پوری دکان میں سوچ قسم کی جڑی بورٹیاں پڑی ہیں آپ مانگیں گے دو منت میں حاضر کر دے گا لیکن کس بیماری پر کون سی علاج کون سا نسخہ دینا ہے اس کے لئے وہ کیا کہے گا پیچھے حکیم صاحب بیٹھیں ان سے نبذ چیک کر آئیں کہ ہم پنساری تو محدثین کی مثال پنسار کی ہے جبکہ فقہاں کے مثال وہ طبیب کی ہے اسی طرح محدثین الفاظ شہناس رسول ہوتے ہیں کہہ رہنے اللہ کے نبی سے الفاظ نکل کیے البتہ فقہاں وہ مزاج شہناس رسول ہوتے ہیں کہ وہ نبی کے مزاج اب بخاری نے محمد محدثین نے نکل کیا کہ آپ نے غضو کیا تو آپ نے قلی کی ناک میں پانی ڈالا آپ نے غسل کیا قلی کی ناک میں پانی ڈالا لیکن مسئلہ آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں کہ غضو میں قلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے سنت ہے جبکہ غسل اگر واجب ہوں تو غسل میں قلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے اب یہ فرض ہمیں کیسے بتا چلا محدث نکل کرے گا کہ آپ نے غضو میں بھی یہ عمل کیا غسل میں بھی کیا فقی متعین کرتا ہے کہ غضو میں جو آپ نے عمل کیا اس کی حیثیت سنت کی ہے اگر نہ بھی کیا تو غضو ہو جائے گا اور بلتا غسل میں جو آپ نے یہ عمل کیا تو وہ فرض کے درجے میں ہے نہیں کرو گے تو غسل نہیں ہوگا تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ محدث جو ہے وہ الفاظ شناسر رسول ہیں کہ وہ الفاظ تو نکل کرے گا جبکہ فقی پیغمبر کے مزاج کو دیکھتا ہے کہ پیغمبر نے جو عمل کیا تو کیسے کیا کس بنیاد پر بات خیر طویل ہو گئی تخلاصہ یہی ہے کہ فقہات کے ابتباع اور پیروی جس کو ہم تقلید کے نام دیتے ہیں یہ بہت ضروری ہے جب بھی کسی نے کوئی بھی بات تقلید سے ہٹ کر کی تو ہمیشہ کہ میں فتنہ کہنے آپ جنم اس کو مل جاتا ہے کیوں کہ جب اپنے بڑوں پر اعتماد ختم ہو جائے گا تو پھر دین ویسے ہی جائر مستنر ٹھہر جاتا ہے اور ہمیں قرآن انہی واسطوں سے ملا جن واسطوں سے حدیث ملی فقہ انہی واسطوں سے ملی کہ جن واسطوں سے ہمیں قرآن و سنت ملا تو لہٰذا ان پر اعتماد قائم ہوتا تو دین بھی قائم رہے گا اور اگر یہ واسطے بیٹھ میں سے ہٹا دیے جائیں تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی تو اس کے بارے میں بھی تفصیلہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور آخری بات کہ سورہ نساء کے تین حصے ہیں پہلا حصہ آیت نمبر ایک سے ستاون تک اس میں تقریباً بہمی معاشرت کے حوالے سے سولہ احکام مذکور ہیں اسی طرح دوسرا حصہ آیت نمبر اٹھانون سے ایک سو پینٹس تک ہے اس میں آٹھ احکامات جو کہ عمرہ حکام اور عوام کے حوالے سے مذکور ہیں اور تیسرا حصہ آیت نمبر ایک سے چھتیس سے آخر سورہ تک اس میں تین جماعتوں کا بیان ہے مومنین کا منافقین کا اور اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين